سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے فیضائی علوگی کے حوالے سے شہر میں فیضائی علوگی بڑھنے سے سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے دو دن میں ائر کالیٹ انڈیکس دو سو سے چار سو پینتالیس تجا پہنچا ہے دھوان چھوڑنے والی شاعراؤں کے خلاف کارروائی کے دعوے بگر پبلک ٹرانسپورٹ سرکاری گاڑیاں سموگ کا باعث بن چکی ہیں شہر ہاں سموگ علوگی بڑھنے سے حد نگاہ میں بھی واسع کمی آ چکی ہے سموگ سے مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں ماہرین کی جانب سے کہا چاہ رہا ہے کہ شہری ماس کا لازمی استعمال کریں جس سے سموگ کے مذر اثرات سے بچا جا سکتا ہے شہر میں فضائی علوگی بڑھنے کے ساتھ ہی سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے دو دن میں ائر کالیٹ انڈیکس دو سو سے چار سو پینتالیس تک پہنچ چکا ہے دھوان چھوڑنے والی شہران کے خلاف کارواہ کے دعوے کیے جا رہی ہیں مگر پبلک ٹرانسپورٹ اور سرکاری گاڑیاں سموگ کا باعث بن رہی ہیں سموگ علوگی بڑھنے سے حد نگاہ میں بھی واسع کمی آئی ہے سموگ سے مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں جبکہ ماہرین کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ شہری ماس کا لازمی استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ کارواہیاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھٹوں کے خلاف بھی جو کہ زگزیک ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں ہوئے ان کے حوالے سے بھی حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ صرف زگزیک ٹیکنالوجی پر منتقل ہونے والے بھٹے ہی کام کر سکیں گے باقی کو بند کر دیا جائے گا لیکن دو دن میں ائر کوالٹی انڈیکس دو سو سے چار سو پینٹالیس تک پہن چکا ہے جو بالکل ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پینٹالیس تک پہن چکا ہے جو کہ تشویش کی بات ہے اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارواہیاں صرف دعوے کی حد تک محدود رہ چکی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سموگ آلو کی بڑھنے سے حد نگاہ میں بھی بازے کمی باقیہ ہو رہی ہے گلے آنکھ ناک کان کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں شہری اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارواہی کے دعوے بھی جو ہیں وہ صرف دعوے کی حد تک محدود ہیں بھٹا مالکان کو یہ واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ زگزگ ٹیکنالوجیک پر منتقل کیا جائے ورنہ بھاری جرمانے کیا جائیں گے اور بھٹا کو بھی بند کر دیا جائے گا سوالے صاحب کو بتائیں کہ مسلسل دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی وجہ سے سموگ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اب ائر کالٹی انڈیکس چار سو پنتالیس تک پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے محول آلودہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آنکھ کان ناک گلے کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ سوالے صاحب کو یہ بھی بتائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید ریاض جنید ریضہ بتائیں کہ انتظامی دعوے تو کر رہی ہے کہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاربائی کی جائے گی مگر بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہی ہے اس طرح سے یہ گاڑیاں سڑکوں پر چل رہی ہیں اور شہر میں اگر سموگ کی بات کی بات کیجئے تو آج بھی سموگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور صورتح آلی ہے کہ آج بھی ائر کوالیٹی انڈیکس کے اگر بات کیجئے تو صبح کے وقت جو ہے وہ چار سو پنتالیس تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ چار سو پچپن تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے جو کہ انسانی صحیحت کے لیے انتہائی موذر ہے اور دوسری جانب جو حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے تھے سموگ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ اقدامات نظر نہیں آرہی اس حوالے سے نہ تو زلی انتظامیہ حرکت میں نظر آرہی ہے اور نہ ہی جو واسا حکام ہے جو کہ گلی محلوں میں جو پوڑا کرکٹ کو طرف کرنے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے واسا کی ٹیم میں جو ہے وہ ایکٹیو نظر نہیں آتی اور اس حوالے سے زلی انتظامیہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور ائر کوالیٹی انڈیکس جو کہ پچھلے دنوں میں ساڑھے تین سو کے قریب تھا درکٹس کے پاس اگر بات کی جائے تو ناک اور گلے کی بیماریوں کے مریض جو ہیں ان کی تعداد میں روز بھے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ائر کوالیٹی انڈیکس بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں موسم مزید تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سموک بھی بڑھنے کا امکان ہے اور اگر درجہ رد کی بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ 29 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور دوسری جانب ہواہ میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے وہ 48 فیصد تک جو ہے ہواہ میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اور دوسری جانب میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دو سے تین روز تک چہر میں بارش کا کوئی امکان ہے دو سو سو ہے وہ چار سو پچیس تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے جو ایک واضح اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جو زلح انتظامیہ اور جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ لاکھوں روپے کے چالان کیے جا رہے ہیں فیکٹریز کو گاڑیوں کو خصوصی طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو جو دھوان چھوڑنے والی گاڑی ہیں ان کے جو ہے وہ چلان کیے جا رہے ہیں مگر اب تک سڑکوں پر گاڑیاں اسی طرح دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بائیکیں جو ہے اسی طرح معمول کے مطابق چل رہی ہیں دعوے جو ہے وہ بلکل دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کیونکہ ائر کالٹی انڈیکس بھی جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ حد نگاہ میں بھی جو ہے وہ شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے تو جو نہ صرف یہاں پر جو پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ دھوان چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ سرکاری گاڑیاں بھی خصوصی طور پر جو کورا ڈمپ کرنے والی گاڑیاں ہیں ان کا جو ہے وہ سب سے زیادہ درینہ مسئلہ ہے وہ گندہ دھوان جو ہے وہ چھوڑتی ہیں جس کے باعث فضائی علودگی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ سموگ کے دنوں کے اندر جو ہے وہ سانس لینے کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو شہریوں کو جو ہے وہ خصوصی دھیان رکھنا ہوگا ماس کا لازمی استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو غیر ضروری نکلو حرکت ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ وائرسز سمیت جو سانس بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے جی بسام سلطان بہت شکریہ سموگ کو قدرتی آفت تو کراہ دے دیا گیا لیکن لاہور سمیت صبح بھر میں سب سے زیادہ سموگ کا باعث بننے والی گاڑیوں کو چیک کرنے والی آلات کی آدم دستیابی کا انکشاف ہوا ہے لاہور سمیت صبح بھر میں ایک بھی وہیکل امنیشن انیلائزر موجود نہیں ہے یہ بھی سموگ کی شدت میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے شہر میں فضائی علودگی بڑھنے سے سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے کس گاڑی سے کتنی سموگ خارج ہوتی ہے آلات ہی سوالے سے موجود نہیں ہے جبکہ سموگ کے اخراج کی چیکنگ کے لیے آلات کے عدد دستیابی کا انکشاف ہوا ہے محکمہ محلیات کے پاس وہیکل امنیشن انیلائزر نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور گاڑیوں سے سموگ 43 پیسد خارج ہوتی ہے اس سوالے سے آپ کو بتائیں کہ گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے مطلوع آلات ہی موجود نہیں ہیں اور فصلوں کی باقیات جلانے سے 8 پیسد سموگ نگلتی ہے جو کہ فضاء میں شامل ہوتی ہے اور پھر گلے آنکھناک کی بیماریاں جو ہیں وہ شہری اس پر مبتلا ہوتے ہیں شہر میں فضائی حدود کی بڑھنے سے سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ائر کالری انڈیکس سے 445 تک پہنچ چکا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے رادل شاہد حسین رادل شاہد حسین آپ رائے گا آپ کہاں پر موجود ہیں سموگ کی وہاں پر کیا صورتحال ہے کیا دھوان چھوڑنے والی گاڑی ہیں وہاں پر نظر آرہی ہیں بلکل جی سموگ کو قدرتی آفت آفت قرار دیا گیا کلیمٹی ایکٹ 1952 کے تحت لیکن اس کے حوالے سے کاروائیاں کی جا رہی ہیں روزانہ لاکھوں روپے کے جرمانے کی جا رہے ہیں لیکن آپ کے بتائیں کہ سب سے زیادہ سموگ میں جو کنٹیبوشن ہے وہ گاڑیوں کی ہے 43 فیصد جو حصہ ہے وہ گاڑیوں کا ہے لیکن گاڑیوں میں کتنی سموگ کس گاڑی میں پڈیوس ہوتی ہے اس کو جانسے کے لیے جو علات ہیں وہ لاہور سمیت صبح بھر میں موجود ہی نہیں نہ تو محکمہ محولیات کے پاس کوئی علات ہیں نہ ہی جو ہے اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے پاس کوئی ایسے علات ہیں جن سے پتا چلے کہ کس گاڑی میں کتنا جو سموگ ہے وہ خارج ہو رہا ہے آپ کے بتائیں کہ یہ وائیکل ایمیشن انیلائزر ہے جو کہ ایک بھی نہیں ہے جس سے یہ اندازہ لگا جا سکے کہ کتنا جو سموگ ہے وہ پڈیوس ہو رہا ہے جرمانے کیے گئے ہیں وہ اندازوں سے جرمانے کیے گئے ہیں محکمہ محولیات اور جو ٹریفک پولیس ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اندازوں کے مطابق جرمانے کرنے پر گامزن ہے اور جرمانے کر کے کارکردگی کو جو ہے وہ دکھا جا رہا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اسی طرح سے جو فصلوں کی باقیات سے پروڈیوس ہوتا ہے وہ آٹھ فیصد سموگ ہے اور اس کے حوالے سے بھی جو کسانوں کے پاس کسانوں پر ایف آئی آس تو دی جا رہی ہیں لیکن کسانوں کے پاس بھی مطلبہ مشینری نہیں ہے جس سے فصلوں کی باقیات کو جو ہے وہ کاتا جا سکے جبکہ ذرائع نے اس بات کا انکشاب بھی کیا ہے کہ اگر بھروقت فصلوں کو باقیات کو کلیر نہ کیا گیا دھان کی فصلوں کو تو آئندہ جو گندم کی فصل ہے وہ بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے تو آپ کے بتائیں کہ یہ دونوں پہلو آٹھ اور تنتالیس فیصد یہ ان چاس فیصد پرڈکشن جو سموک پرڈیوز ہوتی ہے لیکن دونوں کے حوالے سے جو میز لینے کی زورت ہیں ہی نہیں میرز نہیں لی جا رہے ہیں رادو شاہد حسین بہت شکریہ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سموک کی وجہ سے لاہور ائرپورٹ کے طرف میں سموک کا راج برقرار ہے ائرپورٹ کے رنگے پر حد نگاہ ایک ہزار پانچ سو میٹر رہ گئی سموک بڑھنے پر ائر لائنس کے پائلٹس کو آگاہ کر دیا گیا ہے زہرائے کے جانب سے بتایا جا رہا ہے جو ہاں پائلٹس کو لینڈنگ ٹیک آف سے پہلے ہدایات پر عمل کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ مرحمتی کام کی وجہ سے آئی ایل ایس کیٹ 3 سسٹم بھی گیر فال ہو چکا ہے سیکنڈری رحموے پر دون میں لینڈنگ کا جدید نظام نصب نہیں کیا گیا اسی پر بات کریں گے سعید احمد سعید سے سعید بتائے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہے سوال اسے سبک سویرے جو ہے لاہور ائرپورٹ کے اطراف میں شدید جنگ کے باعث جو حد نگاہ تھی وہ کم ہو کر تقریباً چار سوکھ قریب گیا گی جس کے بعد بات دیگی اس میں زافہ ہوتا گیا ہے اب جو وہاں پر حد نگاہ ہے وہ پندرہ سو بیٹر ہے وہ ہو گئی ہے لیکن سبک سویرے جو ہے وہ ایٹی سی کی طرح سے لاہور سمیت ملک کی تمام جو ائرلائنس کے پائل سے ان کو اگاہ کی گیا تھا کہ لاہور ائرپورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے جو ہے وہ جو دیگی اسٹرکشن سے اس پر امال درامت ہے وہ سکی سے کریں کیونکہ لاہور ائرپورٹ کے اطراف کے اندرہ جو تھا ہے وہ شدید سموک کے باعث لینڈنگ اور ٹیک آف میں جو پریشانی کے سامنہ تھا وہ اس کا خرشہ تھا وہ بڑھ گیا تھا اب پریشانی زافہ ہونے کے بعد جو حد نگاہ ہے وہ پندرہ سکو میٹھ میں وہ پہنچتی ہے اور ساتھ میں یہ دیار بھی جاری کر دیدنے ہیں کہ جو کہ اس پر اپریشن ہے اور نین رندے کے اوپر رندے کام سے چار ماہ سے ہے وہ بند کیا جا ہے جس کے چتیز آئیل ایس کیا قسم موجود نہیں تو رہذا سکینڈی رندے بھی وہ لینڈ اور سپیکس کرنے کے قبل جو ایٹیس کی طرف سے دی جانے والی اسٹرکشنز ہیں اس پر مکمل طور پر عمل درامت کیا جائے تاکہ کسے بھی کسیم کی نحسانی سکیار سے نمیدنے کے لیے سہلے سے ہی جو ایئرپورڈ اپرامیت سے اپرامات کی رہے ہیں اس کو پرکیا جا سکیے ٹھیک ہے سعید احمد سعید بہت شکریہ آپ کا خبروں کا سلسلہ آکے بڑھاں گے ہمارے ساتھ رہیے خبروں کا سلسلہ آکے بڑھاں گے شائے مصرک حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا 143 ماں یوم پیدائش ہے مزار اقبال پر گارز کی تبدیلی کی پرباکات تقریب کا انعقاد کیا گیا پاک بہریہ کے چاکو چوبندس نے نے گارز کی فرائض سنبھال لیے پاک بہریہ کے سٹیشن کمانڈر کمانڈر کمانڈور نعمت اللہ کی مزار اقبال رحمت اللہ علیہ پر حاضری سٹیشن کمانڈر کمانڈور نعمت اللہ نے مزار اقبال پر فاتح خانی کی کمانڈور نعمت اللہ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کے 143 ماں یوم پیدائش کے حوالے سے مزار اقبال رحمت اللہ پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا پاک بہریہ کے چاکو چوبندس نے گارز کے فرائض سنبھال لیے پاک بہریہ کے سٹیشن کمانڈر کمانڈور نعمت اللہ کی مزار اقبال رحمت اللہ پر حاضری سٹیشن کمانڈر کمانڈور نعمت اللہ نے مزار اقبال پر فاتح خانی کی کمانڈور نعمت اللہ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کے اس موقع پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی اور فاتح خانی بھی کی گئی پھول بھی مزار اقبال پر رکھے گئے جی ہاں حکیم الامت شاہر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کی 143 یوم پیداش کے موقع پر پروہ کار تقریب کا انعقاد کیا گیا جبکہ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی رینجرز پنجاب میچر جنرل آمیر مجید کی بھی مزار اقبال پر حاضری کور کمانڈر لاہور لیٹنر جنرل مازید احسان کی بھی مزار اقبال پر حاضری پھول چڑھائی اور فاتح خانی کی گئی گارڈ اف آنر بھی پیش کیا گیا کور کمانڈر لاہور لیٹنر جنرل مازید احسان کی مزار اقبال پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی گلدستہ پیش کیا اور ساتھ ساتھ گارڈ اف آنر بھی پیش کیا گیا جبکل گارڈ اف آنر بھی پیش کیا گیا کور کمانڈر لاہور لیٹنر جنرل مازید احسان کی مزار اقبال پر حاضری اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل آمیر مجید کی مزار اقبال پر حاضری انہوں نے بھی فاتح خانی کی اور پھول چڑھائے اور میجر جنرل نے فاتح خانی کی اور ملک کی درقی کے لئے دعا بھی کی وزیرالہ سردار اسپاند بزدار نے بھی مزار اقبال پر پھول چڑھائے آپ کو اس حوالے سے اپ ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل آمیر مجید کی مزار اقبال پر حاضری اور اس حوالے سے انہوں نے بھی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات نصب کیے جبکہ اس موقع پر استقبال جو کیا گیا وہ میوزک بینڈ کی جانب سے گارڈز کی جانب سے خودی کا سر نحا لا الہ الا اللہ کی دھن پر ان کا استقبال کیا گیا جتنے بھی مہمان ماں پر تشریف لائے ان کا اس دھن پر استقبال کیا گیا جبکہ وزیرالہ پنجاب صدار اسپاند بزدار نے بھی مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتح خانے کی اس موقع پر خطیب بادشاہی مزد مولانا عبدالخبیر عذاب کی جانب سے دعا بھی کروائے گئی اور ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے اور ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں معاونے خصوصی برائطلات فردوس آشک آوان بھی اس موقع پر سردار اسمان بزدار کے ہمراہ تھی وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے فاتح خانے کی گئی جبکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی اور مفاقر پاکستان حکیم الامت ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استحقام کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتح خانے بھی کی فاتح خانے کے بعد خصوصی دعا بھی مانگی گئی جبکہ گورنہ پنجاب چواتری محمد سرور بھی مزار اقبال پہنچے انہوں نے حاصلی دی فاتح خانے کی گارڈ اف آنر پیش کیا گیا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خصوصی دعا بھی کرائے گئی گورنہ پنجاب چواتری محمد سرور نے بھی مزار اقبال پر حاصلی دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی بھی کی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج حکیم الامت شہر مشرق مفقر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا 143 یوم پیداش انتہائی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائے جا رہا ہے اسی مناسبت سے مزار اقبال کی یہ مناثر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہر پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا گارڈ اف آنر پیش کیا گیا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنہ پنجاب چواتری محمد سرور بھی مزار اقبال پہنچے اور حاضری دی شائر مشرق علامہ اقبال کا 143 یوم پیداش وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گوندل کی مزار پر حاضری پروفیسر خالد مسود گوندل نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی وائس چانسلر کے ای 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 ایو نے کتاب میں اپنے تاثرات بھی کلم بند کیے آج کا دن ہمیں خودی وحدت اور فکر و عمل کا درس دیتا ہے خالد مسود گوندل کی جانب سے اس کے پر اظہار خیال بھی کیا گیا تھا ریجسٹرار کے ای 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 ایو ڈاکٹر ریاست علی بھی وائس چانسلر کے ہمراہ تھے شاہر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا 143 ماں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گوندل بھی مزار اقبال پر حاضری کے لیے پہنچے ان کی جانب سے مزار اقبال پر پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خانی بھی کی گئی وائس چانسلر کے ای 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 ایو نے کتاب میں اپنے تاثرات بھی کلم بن کیے ان کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا کہ آج کا دن ہمیں خودی وحدت اور فکر عمل کا درس دیتا ہے خالد مسود گوندل نے کہا جبکہ ان کی ساتھ ریجسٹرار کے ای 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 ڈاکٹر ریاست علی بھی موجود تھے جب بلکل مناظر اپنے سکریونز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جتنے بھی مہمان آج تشریف لے کر آیا اور جتنی بھی شخصیات آج مزار اقبال پر تشریف لے ان سب کے مناظر پر اسکریونز پر آپ نے ملاحظہ کیے کینگ ایڈفرڈ میڈکل یونیورسٹی میں یوم اکباغ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا شبکہ وی سی کے ای 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 ایو پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل نے خطاب کیا آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں خدمت کے لئے موجود ہیں اور کسی کی زبان میں اف تک نہیں آیا یہ خدمت کا ایک ایسا سفر ہے کہ آج اس خدمت کے سفر کے ہیرو ڈاکٹر امجد ساکر مسال میں موجود ہیں ینفہ و ناس کی مسال اس وقت امجد ساکر صاحب کی شکل میں موجود ہے یہ ایک رول موڈل ہے یہ ایک ایگزیمپل ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ امجد ساکر صاحب پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے میں کیا بات کروں تو میں ویکی پیڈیا پہ گیا میں نے کہا دنیا امجد ساکر صاحب کے بارے میں کیا کہتی ہے تو دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ نائنٹین فیفٹی سکس کا پیدا ہونے والا کینکولین ایٹی سکس میں ایٹیز میں یہاں سے گریگویشن کرنے کے بعد سی ایس ایس کرتے ہیں سیول سروس میں جاتے ہیں سلور سیول سروس میں نام کماتے ہیں لیکن شعبے کو چھوڑ دیتے ہیں اور خیر الناس امہین فا الناس اس کی عملی تصویر بنتے ہیں اخوت کے نام سے ادارہ قائم ہوتا ہے پھر خدمت کا ایک ایسا سفر پاکستان اور پوری دنیا میں ایک مثال بنتا ہے جس کو ہم پورٹ کر سکتے ہیں ایک انپریسیڈنٹڈ ایک ہمارے بھی انپریسیڈنٹڈ ایگزمپل ہے جس کو ہم دے سکتے ہیں کہ یہ خدمت کا ایک سفر ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں اسی ویکی پیڈیا پہ لکھا گیا کہ انجد ساکر صاحب اس لون فار سوشل موبلائزیشن پاورٹی ایلیویشن مایکرو فانانسز اینڈ ایڈوکیشنل منیجمنٹ اب اس پہ امجر صاحب خود ہی بتائیں گے کہ کس انداز میں مایکرو فانانسز اور ایڈوکیشنل منیجمنٹ کی اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی اور میں چاہوں گا ہمارے سوڈنٹ پڑھیں اخوت کا سفر یہ ایک مثال ہے جس کو آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور پھر مولو مسلی کو کس انداز میں لک آفٹر کیا گیا کیسے وہ سیلف سسٹینڈ بنا اس کتاب کو بھی پڑھیں اور ستارہ انتیاز سے آرر کیا میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر امجر صاحب صاحب کے لیے بڑے ستارے اور بڑے تمغے اور سب سے بڑا تمغہ یہ ہے کہ خیر الناسی میین فر ناس اور اخوت فانڈیشن کے بارے میں جو اس وقت آپ گوگل کریں تو کیا لکھا ہوا ہے اخوت فانڈیشن جس کے یہ فاؤنڈر ہیں جس کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں اور گوگل اور دنیا یہ کہہ رہی ہے دنیا میں کوئی ایسی مثال کہ جہاں لون دیا جائے ملینز میں اور سود کا ایک پیسہ بھی اس میں نہ ہو اور آپ فسیلیٹیٹ کر دیں کہ جب مرضی اور پیسہ واپس کر دیں یہ ہے ایکزیمپل اخوت کی اور یہ ہے ایکزیمپل غریبوں کو لک آفٹر کرنے کی جس کو ہمیں فالو کرنا ہے اور اسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بیسے کئی ایمیو پروفیسر ڈاکر خالد نسول گوندل تقریب سے خیطاب کر رہے ہیں واپس ہے ایک بریک ہے ہمارے سافتے ہیں جو پنجاب میں گندم کوٹا کی غیر منصفانہ تقسیم نے آٹا بہران پیدا کر دیا سب سے بڑے خریدار محکمہ خراک نے گندم دبالی گندم پیداوار کا سب سے بڑا زلہ رحیم بیار خان کے دہاتی علاقوں میں آٹا غائب ہو گیا رحیم بیار خان کی ستر فیصد آبادی کے پاس کھانے کیلئے آٹا ہی موجود نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں گندم کوٹے کی غیر منصفانہ تقسیم نے آٹا بہران پیدا کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے آسم صدیق سے جی آسم بتائے گا رحیم بیار خان کیوں نظر انداز کر دیا گیا رحیم بیار خان زلے کا شمار سب سے سب سے زیادہ گندم پیداوار کرنے والے ازلا میں اس کا شمار ہوتا ہے سب سے زیادہ فلورمنز یہاں پر ہیں مگر رحیم بیار خان کے دہی علاقوں میں آٹا دستیاب نہیں ہے دہی علاقے وہ ہیں جہاں پر گندم سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے مگر یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ آٹے کی تلاش ہے کیونکہ آٹے یہاں پر سب سے زیادہ نایاب ہو چکا ہے دہاتی علاقے جہاں پر گندم ملنی چاہیے جہاں پر آٹا ملنا چاہیے مگر دہاتی علاقوں میں ہی آٹا اور گندم نہیں ہے خریدہ تلاشی کے لیے پھر رہے ہیں مگر کسی جگہ پر آٹا نہیں ہے آپ کیا خریدنے کے لیے ہیں ہم ادھر آٹے کا آٹا خریدنے کے لیے ہیں لیکن آٹا نہیں میں جو سستے ریٹ پر آٹا دے رہے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے پورے بنگلہ ہار میں اس وقت آٹے کی کوئی دستیابی نہیں ہے جو کریانے والے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوٹا ہوتا ہے تیس تھہلے کا وہ تیس تھہلے گھنٹے پہ جاتے ہیں باقی صاحب پریشان پھر رہے ہیں ہمارا یہاں ہمارے نزدیک کی فوڈ سینٹر ہے جس میں ہم گندم کاشکار لوگ گندم دیتے ہیں وہ ساری گندم اٹھا کے پچھلے مہینے سمگل ہو گئی اس وقت تمام لوگ غریب لوگ پریشان ہے آٹے کے لیے التماث ہے اور اور جو جو اپنے ہیں افیسران والا منٹھار میں آٹے کی سپلائی بہتر کی جائے اور غریبوں کے لیے آٹا مہیا کی جائے مغریبوں کے لیے آٹا مہیا کیا جائے لوگ اور بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں خیداری کے لیے آپ کیا لینے کے لیے یہاں پہ ضرورت زندگی لینے کے لیے آئے ہیں مگر آٹا نہیں مر رہا بارہ سو روپے مار بھی نہیں مر رہا کیا کہتے ہیں کہاں کہاں پہ آپ گئے ہیں کس جگہ پہ سارا منٹھار پھولا ہے ہم نے وہ مہنگریٹ بھی کہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں دکان دار تو سستے والا ملنے رہا سستے والا ملنے رہا مہنگا خریدہ نہیں جا رہا مہنگا بھی دستیاب بھی نہیں ہے میرے نہیں جا رہا آپ آٹا آپ کو کتنا کوٹا ملتا ہے آپ کو آٹا دستیاب ہے یا نہیں لیکن ہے لیکن تیس سہلے چاریس سہلے اسے کیا بنتا ہے ہفتے گا وہ تو ایک گھنٹے میں بک جاتا ہے سارا کتنا کسٹمر یہاں پہ آتا آپ کو آٹا لینے کے لیے روزانہ ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے چھے دن تو زیادہ ہ��ہت زیادہ خرید کیا گا ہے اور یہاں پر آٹا دستیاب نہیں دیاتی علاقہ ہے رحمہ Çان کا اور یہ دیاتی علاقوں کا حال ہے ایک رحمہ خان ان علاقوں میں شامل ہے جہاں پر بہت بڑے ابادی دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے سب سے زیادہ فلاور مل جن پینسٹھ کے Pros ioxرے ہیں مگر یہاں پر آٹے کی دستیاب بھی آٹے کی تلاش سب سے زیادہ مشکل ہے اور سب سے زیادہ یہاں پہ تلاش کرنا کیونکہ دیات آٹھ گندوم جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے چوبیس سو روپے من مگر پھر بھی نہیں ملتی اور آٹا وہ تو دستیاب بھی نہیں ہے اور کنٹرول ریٹ پر دستیاب اس کی اس کی مشکل مہنگے داموں لینے جائیں تو وہ بھی آٹا ڈھوٹا ڈھونے سے بھی مل نہیں رہا آسم صدیق آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے پلواکت اتنا ہی